آج ہم لوگ کلاس ٹویلو کا جو چپٹر ہے تم کو فائی پوائنٹ ٹو جو کہ اس کے ایکسرسائز ہے فائی پوائنٹ ٹو کے لیے آج ہم لوگ کا ویڈیو کا لیکچر بنے گا تو جس میں کی ایک ترم ہے اس میں ہم لوگ پڑھیں گے دیفرنسییشن ڈیفرنسیابلیٹی اور کچھ دیفرنسییشن کے کچھ رولز ہیں اور دیفرنسییشن کا تم کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ تم کو کس پرکار چین رول لاغو کرتے ہیں دیفرنسییٹ کے لیے اس کی جگہ جرورت کیوں پڑھتی ہے تو ان سبوں کے بارے میں آج اس لیکچر میں اس ویڈیو لیکچر میں چرچہ ہوگی تو دیفرنسییشن کا جہاں تک ہے تم نے کلاس ٹیلیمان بھی پڑھا ہوگا میں اس کو ریمائنڈ کرتا ہوں لیٹر y equals to fx اگر x میں کچھ چینج کر دیا جائے x کے value میں جسے x پلس ڈیل x کر دیتے ہوں تو y کا value بھی چینج کرے گا تو یہ y پلس ڈیل y ہو جائے گا x changes to x پلس ڈیل x x changes to x پلس ڈیل x then y changes to y پلس ڈیل y تو ڈیفرنسییشن کیا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں dy by dx جو ہوتا ہے تم کو dy by dx کو ہم لوگ سیمبل دیتے ہیں ڈیفرنسیشن of y with respect to x that's equal to ہوتا ہے limit ڈیلٹا x tends to 0 مطلب یہ change اور ڈیل y by ڈیل x جو y میں ہوئے change y x میں ہوئے change وہ ہم لوگ dy by dx کہتے ہیں جبکی یہ جو ڈیل x ہے یہ change tends to 0 ہو differentiation of y with respect to x differentiation of y with respect to x تو یہ ہوگی تم کو dy by dx کا ڈیلٹا x tends to 0 تو ڈیل y by ڈیل x y میں ہوئے change بھائے x میں ہوئے change کو ہم لوگ dy by dx کہیں گے اب جہاں تک کی اس کا value ہے ڈیل y کو کیا کر سکتے ہیں ڈیل y کو تو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں ڈیل y by dx کو اس کو ہم لوگ fx کے روپ میں لکھنا چاہیں گے اگر تو dy by dx is equal to i can write limit ڈیلٹا x tends to 0 small change h بھی اس کو لکھا جاتا ہے تو اس کو لکھ سکتے ہیں ڈیل y کو y plus ڈیل y minus y by del x تو اس کو y plus ڈیل y y کو کیا کر سکتے ہیں d fx by dx is equal to limit delta x tends to 0 fx plus del x minus minus fx minus fx by del x تو یہ تمہارا ہو گیا اس کو dfx by dx کو ہم لوگ ایک символ دیتے ہیں اس کو f dash x بھی کرتے ہیں that's equal to that's equal to کیا ہو گیا limit delta x tends to 0 fx plus del x minus fx by del x یہ تمہارا ہو گیا f dash x کا value ہو گیا تو یہ تمہارا f dash x کا value ہو گیا یہ differentiation کا process ہو گیا تو differentiation کے process میں تو ہم لوگ differentiate کیے بھی ہیں اور ایک آدھ اور ایک جامپل کے دوارہ جو کلاس 11 میں بھی ابھی جیسے کہ ایک آدھ ایک آدھ ایک جامپل کے دوارہ ہم بتا دی رہے ہیں بانکھی تم کو اور بھی details دیکھنا ہو تو کلاس 11 پہ جو کلاس 11 کا لیکچر اپلوڈ ہے اس پہ تم جا کر دیکھ سکتے ہو جیسے کہ ایک جامپل کو میں ہم لوگ ایک differentiate کر کے دیکھتے ہیں example ہم لوگ کو کرنا ہے مان لیتے ہیں تو y is equal to sin x تو y میں اگر change کریں گے تو کیا ہو جائے گا تمہارا کچھ x میں اس میں بھی change ہوگا تو sin x plus del x ہوگیا تو اس کا d y by dx ہوگا تم کو y کا differentiation ہوگا that's equal to کیا ہو جائے گا limit delta x tends to 0 y میں ہوا change by x y میں جو y plus del y to del y is equal to this minus this to is value that supposed to kya ہو جائے گا تم limit delta x tends to 0 sin x plus del x minus sin x by del x to formula sin c minus sin d formula y ad ہوگا تم hen تو اس کو ہم لوگ اس پر adjust کر سکتے ہیں 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 y kya ہوگا یہ del x ہوگیا that's equal to limit delta x tends to 0 2 cos x plus del x by 2 into sin del x by 2 by del x by 2 into 2 this is equal to sin theta sin 1 to cancel out and del x 0 to this value is cos x plus 0 by 2 into 1 that's equals to cos x this kama d sin x by dx kitna how that's equals to cos x to is this the formula which you have in class 11 in class 11 in class 11 write it and you can practice it and you can take it in class 11 in class 11 which is the point in the rai app you can upload it so this is this is sin x کا ہو گیا تو اب ہم لوگ جو اس میں ہے کچھ فرمولاز ہم لوگ جو لکھتے ہیں differentiation کے اس کو no down کر لیتے ہیں جیسے فرمولا کا مطلب ہو گیا جس میں constant ہے تو constant کا differentiation کیا ہو جاتا ہے 0 ہوتا ہے x to the power n کوئی بھی power ہو تو اس کا differentiation ہوتا ہے n x to the power n minus 1 sin x کا differentiation x کے respect میں cos x cos x کا minus sin x differentiation 10 x کا sec square x sec x کا sec x into 10 x cos x کا minus cos x into cos x کا minus cos x square x تو یہ سارے اتنے فرمولاز ہم لوگ جو class 11 میں وہ پڑھے ہیں اب بانکی کے differentiation اور بھی جو فرمولاز آئیں گے جیسے logarithmic differentiation exponential differentiation یا تم کو inverse function یہ سب جو differentiation آئیں گے وہ class 12 میں یہ سب formula میں adding ہوگا جو دھیرے دھیرے ہم لوگ آگے آنے والے جو exercise ہیں 5.3 5.4 5.6 7 یہ سبوں میں پڑھیں گے اور آج کا جو lecture ہے 5.2 میں ہے 5.2 کے لیے ہے جس میں کہ تم کو جو class 11 کے کچھ جانکاریاں ہے اس کی بھی ضرورت پڑھے گی اور کچھ differentiality کے بھی questions دیئے ہیں ان سبوں کی اس video lecture میں ہم لوگ جانکاری پرابط کریں گے تو اس میں تو اس میں ہم لوگ اب جو ایک دیکھنے جا رہے ہیں formula کا list دیکھ لیتے ہیں جو کی formula تم نے class 11 میں جس کو پڑھا ہوگا اور جو کچھ formula آئیں گے بعد میں class 12 میں جو add ہوگے وہ بعد میں ہم لوگ پڑھیں گے یہ formula differentiation کا کیا کیا ہے تو constant جس کا value change دیتا اس کا differentiation 0 ہوتا ہے جس کا کی differentiation x to the power n ہے تو اس کا differentiation n x to the power n minus 1 ہوتا ہے shine x کا differentiation x کے respect میں کیا ہوتا یہ cos x ہوتا ہے اور cos x کا differentiation x کے respect میں یہ minus sin x ہوتا ہے 10 x کا differentiation x کے respect میں کیا ہوتا یہ c square x ہوتا ہے اور تم کو دوسرا ہے تم کو c x کا ہوتا ہے تم کو differentiation c x into 10 x ہوتا ہے d cos x by dx that cos x into cos x d cos x d cos x ab bach gaya by dx is equal to minus cos x square x ہو گیا minus cos x square x ہو گیا یہ تمہارا ہو گیا یہ formula کچھ rules ہے differentiation کے جیسے rules سے مطلب یہ ہے کہ تم کو note down کر سکتے ہو یہ formula ہے جو class elemen میں جت formula rulls of differentiation جو کہ rule بنائے ہیں rule of differentiation جس پر کی تم D Dx plus minus دوسرا ہے D by dx ایک constant into u تو کیا ہو جائے گا ایک constant باہر آجائے گا into d u by dx c کیا ہو گیا constant where c equals to constant moment اب تیسرا number d by dx u into v is equal to u dv by dx plus v du by dx یہ تم کو کیا ہو گیا ایک کا جو multiply میں ہے تو ایک کو باہر کرتے ہیں ایک کو کا different sheet کرتے ہیں اور تم کو divide میں ہوتا ہے اس کا formula یاد ہوگا تم is work کیا ہوگا v du by dx minus u dv by dx by v square تین سپر جو questions ہیں جو چھوٹے چھوٹے questions جو کس formula بیٹھانے کے لئے ہوتے یہ class 11 کے lecture ہے اس میں تم لئے جو فارمula کو ڈیریکٹ solve کرنے کے ہیں تو ہم لوگ اب جو تم کو اس کے بعد یہ جو questions ہیں اس کے لئے میں کہا کچھ کو practice کروں گا اور اس سے جرورت پڑے گی تو 12 کے lecture میں بھی جرورت پڑے گی تو ہم لوگ ابھی جو ایک چیز دیکھیں اس کے بعد ابھی کلاس 11 کے ویڈیو لیکچر میں دیکھ سکتے ہو آپ کو پیش کرتے ہوں اور بنایا بھی ہوگا تو کلاس 12 کے بھی بنا سکتے ہو تم اب ہم لوگ دیکھیں گے اس لیکچر میں کی ڈیفرینس سی بلیٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے تو جیسے کی کوئی آوشت نہیں ہے کہ ہر بار لیمیٹ کا اگزیسٹنس ہوئی تو اگر لیپ ہند لیمیٹ اور رائیٹ ہند لیمیٹ ایکوال ہوتا ہے تب ہی اس کا اگزیسٹنس ہوتا ہے اور دونے ایکوال ہوتا ہے تو کچھ ایسے بھی کنڈیشن آ سکتے ہیں جب یہ لیمیٹ پر بیشت ہے تو لیپ ہند لیمیٹ اور رائیٹ ہند لیمیٹ کے ویلیو اگر الگ ہوئے جیسا کنٹویٹی میں بھی تم نے دیکھا تو اگر لیپ ہند لیمیٹ اور رائیٹ لیمیٹ کے ویلیو الگ الگ ہوئے اس حصتی میں یہ جو limit ہے اس کا اگزیسٹن نہیں کرے گا اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم differentiate بھی نہیں کر پائیں گے تو ہم لوگ اس میں دیکھتے ہیں differentiability ایک topic start کرتے جس کا نام ہے differentiability تو کون سا function differentiable ہے یا نہیں ہے تو جیسے differentiation کا definition ہم نے دیکھا رہی کہ کوئی بھی function ہے وہ differentiable ہوگا ایک function is differentiable جبکی اس کا جو differentiable function ہے اس کا d by dx جو ہوتا ہے تم کو that is equal to limit del x tends to 0 x میں small change ہو اگر یہ y x کا function ہے تو y میں ہوئے change by x میں ہوئے change تو یہ جو تمہارا ہے اگر fx کے روپ میں c d fx by dx جس کو ہم لوگ f x کے روپ میں بھی دیکھتے ہیں that equals to limit del x tends to 0 fx plus del x minus fx by del x جس کو ہم لوگ f x بھی کہتے ہیں تو f x is equal to limit del x tends to 0 book میں d x x h ڈ ڈ plus del x minus fx by y del x ہو گیا اب یہ چیز تو بھڑا ہے کہ limit exist کرے گا تبھی تو differentiate ہو پائے گا limit exist کرنے کے لئے ہوتا ہے کہ x value differentiate تبھی ہوگا جب left hand point left hand limit or right hand limit is equal ہوگا is limit کا تب یہ کیا کہ ہوگا تم کو یہ کہہ رائے گا کہ exist کرتا ہے تو left hand derivative کہہ دیتے یہاں پر left hand derivative is equal to کیا ہو جائے گا تمہارا limit del x tends to 0 minus 0 minus اور کیا ہوگا تمہیں f x plus del x minus fx ڈیفرینٹیابل بھی c minus fx minus fc by x minus c برابر limit x tends to c plus fx minus fc by x minus c یہ تمہ ہو گیا left hand derivative یہ تمہارا left hand derivative اور یہ right hand derivative دونوں اگر exist دونوں equal ہوگا تبھی یہ کیا کرتا ہے c پر exist کرتا ہے تو fx minus fc اور اگر اس کو del x میں change کریں گے تو x is equal to c plus h ch اگر x equal to c plus h اس میں c minus h ہو جائے گا اس کو لکھنے کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ del x limit h tends to 0 مان لیتے ہیں تو f negative ہے to c minus h lik دیجئے minus fc by h ایسا لکھ is equal to limit h tends to 0 f c plus h minus fc plus h minus fc by h یہ تم کو h کی روپ میں بھی کو لکھتے h دل x بھی لکھ سکتے ہو یہ دونوں روپ میں آپ کو differentiability check کر سکتے ہیں یا تو اس form میں بھی کر سکتے ہیں یا اس form میں بھی کسی form میں اگر left hand derivative right hand derivative کو لکھ سکتے ہیں جیسے ادھاریت اکات question جیسے کہ modulus function دیکھتے ہیں جو کی اس کو check x equal to 0 پر تو اس میں formula پر رکھ دیکھتے ہیں check the difference of modulus x at x equal to 0 check کرنا ہے x کی difference ivity کو check کریں کب جہاں پر کی check the difference of f x at x is equal to f x is equal to modulus at x is equal to 0 check the different a b to limit of f x is equal to mod x at x equals to 0 to 0 0 0 0 0 minus 1 check karding limit left hand derivative nikaal let is go that is equal to kya ho jayega limit is kodil x h kwa that del x tends to 0 minus f x minus f 0 by x minus f 0 by x is a licks at f x kaw to mod x licks deng ghe limit del x tends to del x ho gaya by del x ho by x ho gaya limit x tends to 0 x tends to 0 minus limit x tends to 0 minus x to limit x tends to 0 minus mod x minus mod 0 by x limit x tends to mod x minus x by x that is equal to limit x tends to 0 minus minus 1 that is equal to minus 1 the left hand derivative ho gaya or right hand derivative me devahyeng he to right hand derivative is equal to kya ho gaya limit x tends to 0 plus fx minus f 0 by x limit x tends to 0 plus modulus x minus modulus 0 by x limit x tends to 0 plus modulus x ko h x y x b 1 to yaha par kya gaya limit x tends to lhd left hand derivative is not equal to right hand derivative left hand derivative is not equal to right hand derivative so fx is equal to mod x is not differentiable not differentiable at x is equal to 0 this is differentiable nahi hai aur is hi tarah se ab lekin is ke alawa kisih bhi point pa rakh te agar is ke alawa jis ke fx minus fc karke kisih or point pa dek one par to modulus x dono me istitih me kya hi yata positive hota ya to do no negative number negative ya to plus hoonata ya to minus hoonata to difference able to modulus x jiro ke alawa harb point pa he differentiable hoota hai or difference able nahi honnay ka mtlab kya ta a garaf yad hooga to kuchy is tera ka graf ho ta hai to yaha pa dekho tumpo ye juh tumhara graf graf a to is ka value kya ta y is equal to minus x hoota fx is equal to minus x or y is equal to x to yes point pa d d h kya t tangent hai t 45 angle bina raha hai to is kya slope hoota is kya a gya pdheng pdheng ghe he rh di a y x 0 s thora sa bada phe d kya tumpo 1 rha 10 45 or idhar se a rha a 135 dg a jayga to y y tumpo a dh hai to idhar se kya 1 35 to y minus 1 rha to y ha pa gyo se thora sa pahla me minus 1 rha left hand derivative equal to 10 by chabah h kya kiya kya a x a y 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 تنسنوائن کو اِس کو الگ آیا ادھر الگ آگیا تو یہ نونڈیفرینسیبل فرنکشن کا پچان ہوا لیکن تنسن Information اور تنسنے جو کہ تمہارا ہے اب جیسے کہ ہم لوگ چیک کرتے کہ چیک دیفرینسیبلٹی آف ایکس قَو animacion ایکس قَو grab تو اس میں کیا ہوتا فَنے f-1 کرتے روحہہہہہہہہہلم تو فَنے بھیلیف جو تمہارا ہوتا دونوں ہی استثंتی میں کیا ہو جاتا تمہارا دیکھو جیسے کی اس کو چیک کر کے دیکھ رہتے ہیں تو چیک کرنا ہے تم کو differentibility of fx is equal to mod x at x is equal to 1 اسی ایک مئی question میں اگر change کرنے question کو point کو question check دیکھ دی different tability of fx is equal to mod x at x is equal to 1 at x is equal to 1 so at x is equal to 1 ہو گیا تو اس میں جو تمہارا ہو گیا f dash 1 minus 1 پہ سے چھوٹا پہ تو اس میں ہو جائے گا تم کو x tends to 1 minus fx minus f1 by x minus 1 یہی فرمولا پہ آگے بڑھتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے تمہارا x tends to 1 minus تو یہ modulus x ہو گیا fx کو modulus x لے دیں گے minus modulus 1 by x minus 1 تو یہ دونوں ہی سٹے میں modulus x کیا ہو گیا x 1 سے اگر تھوڑا سا چھوٹا تو ابھی بھی 0 سے بڑھا ہی رہے گا تو limit x tends to یہ 1 minus x minus 1 by x minus 1 یہ تے کٹ کے کیا ہو گیا تمہارا یہ 1 ہو گیا تو that's equals to 1 آ گیا اب right hand derivative میں بھی جائیں گے تو تمہیں سمجھ میں آ رہا ہو گا right hand derivative کو کیسے تے ہیں f 1 plus that's what کیا جائے گا limit x tends to 1 fx minus f1 by x minus 1 limit x tends to 1 plus کریں گا تو modulus x minus modulus 1 by x minus 1 1 سے تھوڑا سا بڑا ہے تب بھی کیا رہا ہے تم کو x minus 1 by x minus 1 that's equals to 1 تو hence fx is equal to mod x is differentiable at x is equal to 1 x equal to 1 پر کیا ہوگا یہ differentiable ہوگا تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ differentivity ہم لوگ check کر سکتے ہیں تو اب ہم لوگ جیسے ایک function اور ایک greatest near function اس کی differentivity کو check کرتے ہیں کسی بھی integer پر تو دیکھتے ہیں اس کی کیا تھی differentivity وہ جاہر ہے کہ continuous بھی نہیں رہتا integer پر اور ساتھ ساتھ جہاں تک result آئے گا جو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہی comment کرتے ہیں تو check the differentiability دیکھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں ہے اس پر چیک دیکھ لیتے ہیں solution تو f c minus c سے تھوڑا سا چھوٹا ہو تو اس کا کیا جائے گا limit x tends to c minus f x minus f c ہوگا f x minus f c by x minus c limit x tends to کیا ہوگیا c minus greater x minus greater c by x minus c تو greater x کا جہاں تک کی value ہے to greater x minus greater c greater c کا جہاں تک value ہوگا اگر یہ left hand limit میں ہے to greater یہ c سے x کا value کیا ہے c سے چھوٹا ہے اس کا value ہوگیا چیز یہ c minus ہے اور یہ c ہے limit x tends to c minus c c سے x چھوٹا ہے یہ جہاں بھی c c minus 1 1 ہوگا minus c by x minus c یہ minus 1 ہوگا اور x لبنے c رکھیں گے تو minus 1 by 0 ہوگا ہے that is equal to minus infinity اور rhd میں اب تم کو جو بھی value آئے گا لیکن infinity اور infinity بھی equal نہیں ہوتا تو اس کو تو non diferencible ہونا ہی ہے تو ایسے rhd نکال لو rhd میں کیا آئے گا limit x tends to c plus آئے گا اور یہ fx x minus c یہ term ایک step چھوڑ دیے تو اگر ایسا لکھائے گا اور یہ c سی تھوڑا سا بڑا ہے جب تو c سی اگر x کا بڑا ہے تو c ہی رہے گا c minus c by x minus c تو that equals to 0 by tends to 0 that equals to 0 ماذا یہ tends to 0 ہے اور یہ exact 0 ہے تو یہ is ka value 0 ہو گیا تو lhd is not equal to rhd so fx is equal to greatest integer x is non differentiable non differentiable at every integer at every integer every integer پہ یہ کیا ہوگا non differentiable ہوگا تو یہ تمہارا ہوگیا سب کا value ہوگیا کہ non differentiable یہ ہوگا تو اب ہے تم کو یہ ڈیفرنسیوٹی کا کچھ اور بھی تم کوشن وغیرہ کو ٹرائ کروگے اور جہاں بھی تمہیں اگر کوئی کوشن وغیرہ دکھت ہو ncrt book کے alawah اور book سے بھی 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 سکتے ہو تو جس میں بھی تم کو اور ڈیفرنسیوٹی کنٹیوٹی کے کافی questions jay means advance پوچھے جاتے ہیں کافی important topic ہوتا ہے function limit اور different continuity یہ جو ڈیفرنسیل کلکلس کافی important topics ہیں تو ان سب پر کافی اچھی پکر بنانی پڑتی ہے اگر آپ jay means jay advance کی preparation کرنا چاہتے ہو اس کے لیکچر سن jay advance کے لیے اس کے لیکچر تم کو لابا جہاں بھی ضرورت پڑے گی تم اس کو اچھل app پڑھ کر کے لیے جی advance تیاری کے لیے یہ سب کافی differential کلکلس کی important topics ہیں function limit differenti continuity continuity یہ سب سے کافی پرست پوچھے زیادے ہیں اور differentiation application of differentiation یہ سب بھی ہیں but یہ ان سب سے ہی زیادے پرست آتے ہیں تو اب ہم لوگ آتے ہیں diff flexibility کے بعد ایک theorem ہے اس کا کہ a function fx is different table at a point at a point then it is continuous at that point at that point at that point تو اگر differentiable ہے تمہیں دیا ہوا تو f dash c برابر کیا ہو جائے گا limit x tends to c fx minus fc by x minus c fx minus fc by x minus c یہ تم کو f dash c کہ لائے گا لگاتے ہیں limit x tends to c fx minus fc bracket ہے یہ that's equal to کیا ہو گیا تو ہیں limit x tends to c fx minus fc by x minus c into x minus c اور that's equal to کیا ہو گیا limit x tends to c fx minus fc برابر کیا ہو گیا limit x tends to c f dash c ہو گیا یہ into کیا ہو گیا تم کو x minus c اب اس میں value رکھتے ہیں یہاں پر دیکھو کیا ہو گیا تمہارا limit x tends to c ہو گیا یہ fx اور minus کیا ہو جائے گا یہاں پر یہ تو limit سے باہر آ جائے گا چونکہ اس میں x نہیں ہے that equal to اس میں جائسے کیا ہو گیا f dash c into 0 minus c minus c that is 0 اب یہاں پر کیا value آ گیا تم کو تو لیمیٹ x tends to c fx یہ 0 ہو گیا is equal to fc so fx is continuous at x is equal to c proof یہ proof ہو گیا تو اس لیے کیا نسکر سکتے گلا کہ کسی پوائنٹ پر کسی پوائنٹ پر کسی پوائنٹ پر کچھنٹ not true تو اس کا مطلب یہ ہوا not true کہ اگر کوئی continuous ہے تو differentiable ہوگا ایسا جروعی نہیں ہے اس کا مطلب کہ continuous function differentiable ہو اس پوائنٹ پر یہ جروعی نہیں ہے differentiable function continuous ضرور ہوگا اس لائن کو یاد رکھنا کہ differentiable ہے کوئی تو continuous ضرور ہوگا بات continuous ہے تو یہ آوستیک نہیں کہ وہ differentiable بھی ہوگا تو یہ تم کو ایک theorem ہے جس کو میں نے بتا دیا جس کو کہ تم بہت سے اگزامپل ضرور ہوگا میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہو اور questions ضرور ہوگا میں بھی ٹرائی کروگے تو اب تم کو اس کے باد ہم لوگ ایک اور ٹاپک دیا ہوا جس کو چین ڈرول کہتے ہیں جو اس 5.2 چپٹر میں اس کی بھی ضرورت پرے گی تو میں اس کو بھی چرچہ کردائی جو کلاس 11 کے لازٹ بھی تم نے دیکھا ہوگا اس پر جو مسلینس بھی کچھ questions تھے تو اس کو چرچہ بھی کردتا ہوں یہ کلاس 12 میں اس جرورت بھی پڑتی ہے تو اس کی چرچہ میں کردیتا ہوں جیسے اس کو سمجھنے کے لیے ہے کہ دی شایل شایل ایکس سکوائر بی ڈی ایکس اس کا ڈی ایک فرمولا جانتے ہیں اس پر اپنا فوکس کرتے ہیں ڈی شایل تھیٹا بائی ڈی تھیٹا اس کو ڈی تھیٹا ہوتا ہے اگر یہ شایل تھیٹا ہے تو یہاں تھیٹا رہے تو یہ کس تھیٹا تو کیا یہ فرمولا یہاں لاغو ہو رہا یہ دیکھتے ہیں یہ فرمولا لاغو ہونے تھیٹا ہے یہ تھیٹا رہے تو یہ دی سائن تھیٹا بائی دی تھیٹا یہ کس کو کس تھیٹا دی سکتے ہیں تو اگر لیکن میتھ میں ہے کہ آپ نے x squared سے ڈی x squared سے آپ کو کیا کرنا بڑھے ہے multiply بھی کرنا پڑے گا that سکر کیا ہو cos x square ہو رول کہتے ہیں ایک بار x squared سے divide کرنا پڑا پڑا دیکھیں formula لاغو ہونے کیلئے کس سے divide کرنے کی جگھوت ہے تو اس کے ادھار پر اس کو make up کرنا پڑتا ہے اور یہ دو بار ہوا تو تین بار بھی لگ سکتا ہے جیسے کہ question کے میں دیکھتے ہیں دی روٹ انڈر ٹین ایکس کیو بائ ڈی ایکس اس کا نکال لاغ تو روٹ کا جہاں تا ہوگا ڈی ٹین ایکس کیو اس پہ پاور کیتنا ہو کہ 1 بائ 2 تو یہ n بھالا جو formula ہے یہ لاغو ہونے کے لئے کیا ضروری ہے کہ جتنا یہ ہے 10 ایکس کیو تو یہ تم کو ہوگیا اگر یہ y ہوگیا تو y power n ہوگیا تو formula لاغو ہوگا تو یہ تم کو multiply بھی کرنا ہوگا d 10 ایکس کیو لیکن 10 ٹھٹا کا فرمولا لاغو ہونے کے یہاں بھی اور ایک بار x half minus 1 اور 10 کا کیا ہوتا تم کو سیک سکوائر x کیو اور multiply اس کا ہوگیا 3 x to the power 2 minus 1 تو اس کا جو تم کو کیا یہ میچے چلا جائے گا تو 1 بائ 2 root 10 x کیو اور انٹو کیا ہوگا تمہارا سیک سکوائر x کیو یہ 2 x مطلب کی تمہارا 3 x سکوائر انٹو 10 کا سیک سکوائر x کیو یہ تمہارا ہوگیا answer اب یہ ہے تمہارا اس کا value ہوگیا تمہارا تو ایک بار دو بار یہ chain rule میں کیا ہو سکتا ہے ایک سے ادھیک بار بھی لاغو ہو جاتا ہے اور تم کو اب تم اپنے book میں ncrt book میں جو تمہارے questions دیئے ہیں example and exercise تم کو بنانا ہے example and exercise 5.2 from ncrt ncrt سے اور بانکہ کسی بھی reference book سے کسی سے solve کر سکتے ہو یہ سکتے میں میں نے کہا جی main سے advanced topic ہوتے ہیں تو جو extender books ہیں یا لیکچر کو سمپت کرنا ہے تم کوئی بھی دکت ہو physics chemistry math کو سمجھ نے میں تو ritesville app کے